ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں اسلامیک چینل یلیم کو اور بیل ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا اسلامیک چینل یلیم میں استقبال ہے معزز ناظرین آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزے کی حالت میں انجیکشن محترم دوستو سب سے پہلے جن کو انجیکشن لینا ہوتا ہے یا تو وہ روزے سے نہیں رہتے مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو انجیکشن لینے کی حالت ہے یا تو وہ روزے سے ہی نہیں رہتے اور اگر کسی کو روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ انجیکشن لینا ہے روزہ توڑ دو روزہ افتار کر لو ہمارے ہندو پاک میں فتوے دینے والوں کی کمی نہیں ہے ہر شخص آگے بڑھ کر فتوہ دے دیتا ہے اور مسائل بتا دیتا ہے کہ کس کا روزہ کب توڑتا ہے کس کا روزہ کب نہیں توڑتا ہر شخص بتانے والا ہوتا ہے معزز ناظرین آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ان مسائل کو اگر آپ سنیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو شیئر کریں اس لیے کہ اصل مسائل تمام لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگ ان پر عمل کریں معزز ناظرین انجیکشن معزز ناظرین روزہ کی حالت میں انجیکشن لینے کے بارے میں دو باتیں قابل غور رہیں یہ ایک اس کی انجیکشن کی صورت کے بارے میں کہ انجیکشن کا کیا اثر روزہ پر پڑتا ہے اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ انجیکشن کس مقصد کے لیے لگایا جا رہا ہے جہاں تک پہلے کا تعلق ہے کہ اس کی صورت کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے اور ہم اکثر لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے کہ انجیکشن اکثر کبھی گوشت میں لگایا جاتا ہے کبھی گوشت تو قوست میں لگایا جاتا ہے اور کبھی پیٹ میں ڈائریکٹ پیٹ میں لگایا جاتا ہے اور کبھی رگوں میں لگایا جاتا ہے معزز ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے انجیکشن کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خواہ انجیکشن گوشت میں لگایا جائے جیسے اکثر بیماریوں میں لگایا جاتا ہے یا گوشت تو قوست میں لگایا جائے جیسے شگر کے مریض اکثر انسولین لیتے ہیں تو انہیں گوشت اور قوست کے درمیان چمڑی اور گوشت کے درمیان انجیکشن دیا جاتا ہے یا پیٹ میں لگایا جاتا ہے اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کو دائریکٹ پیٹ میں لگایا جاتا ہے خواہ رگو میں اکثر رگو میں عام بیماریوں کے وقت اکثر رگو میں لگایا جاتا ہے ان تمام انجیکشنوں کا حکم یک ہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خواہ انجیکشن رگو میں لگایا جائے یا پیٹ میں لگایا جائے یا گوشت اور پوشت انسولین لگایا جائے گوشت اور پوشت کے درمیان جیسے انسلن لگا جاتا ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا تمام انجیکشنوں کا یہ کی حکم ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ کہ علماء معاصرین کا فقہاء معاصرین کے معابل اس سلسلے میں بہت سے اختلافات ہیں لیکن ہم جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ اور فتوہ سنا رہے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ باقی رہتا ہے اگر آپ حضرات کو کسی کو تفصیل دیکھنا ہے تو ہماری ویبسیٹ www.islamicproblemssolution.com پر وزٹ کریں اور ان مسائل کی مکمل تفصیل وہاں موجود ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں آپ کو اختلافی مسائل بیان کریں گے علماء کا اختلاف بیان کریں گے تو ویڈیو بہت زیانہ لنگی ہو جائے گی اس لئے ہر شخص ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرے تو اس لئے ہم یہاں آپ کو علماء کا متفقہ فیصلہ اور فتوہ سنا رہے ہیں اگر کسی کو ان مسائل کی ضرورت ہے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے اس کی مکمل تفصیل چاہیے تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویبسیٹ www.islamicproblemssolution.com پر وزیٹ کریں اور وہاں جا کر آپ مکمل تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر کر ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل ایکان کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے اور آپ سے درخواست ہے کہ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چانل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ